بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے خلاف فیصلہ کروانے سے پہلے سارے مورے ایک ساتھ لانچ کر دیا گئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں چار دن کا کھیل باقی رہ گیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں لیکن پہلے اس بد اخلاق مورے کے موں سے کیا الفاظ نکلے ہیں پہلے ذرا آپ یہ سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو دوسروں کو گستاخ اور یہودی ایجنٹ کہتا ہے یہ خود کتنا ناپاک انسان ہے ذرا سنیں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کتنی بڑی جرت کر رہا ہے یہ ملائزہ کریں اور ہماری آواز امت مسلمہ کی آواز ہے ہماری آواز قرآن کی آواز ہے ہماری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز ہے جی ناظرین اکرام اس دین فروش ملہ کی جرت دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز قرآن کی آواز ہے اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ اکرام کی آواز ہے یہ اس دین فروش ملہ کی جرت ہے اس کو عوام کو کاؤنٹر بیل کرنا چاہئے اس سے کم از کم سوال تو پوچھیں کہ تم نے دین کے لئے ایسی کونسی خدمت کی ہے آج تک کوئی ایک ایسی کتاب بتا دو جو تم نے لکھی ہے جس سے امت کے لئے کوئی فائدہ ہوا ہو کوئی ایسا درس دیا ہو جس کے بعد دو چار لوگ مسلمان ہو گئے الفاظ دیکھیں اور عمل دیکھیں ہر چور ڈاکو ٹھگ کا یہ دوست ہے ہر حکومت میں یہ فٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو کن ہستیوں سے ملا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کی آواز میری آواز ہے یہ وہ شخص ہے جو دین کو استعمال کرتا ہے پھر داڑی بھی رکھی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو مولانا بھی کہتا ہے اور پھر یہ دین فروشی کرتا ہے ناظرین اکرام کل عمران خان کے خلاف میڈیا پہ کچھ موروں کو بھیجا گیا کچھ کوٹ ریپورٹرز کو بھیجا گیا جن کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا کہ جا کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو اب تک بڑا ریلیف ملا ہے اور اب انہیں کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے جو کہ بالکل ٹھیک ہوگی ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ پورے پورے پروگرامز دیکھیں تو کسی کے پاس وہ وجہ موجود نہیں ہے کہ سزا ہونی کیوں چاہیے جوڑ رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی نا نواز شریف کو سزا ہوئی تھی کہ اس کے لندن میں چار فلیٹس ہیں ان چار فلیٹس کے بارے میں نواز شریف نہیں بتا سکا کہ یہ پیسہ کمایا کہاں سے تھا بھیجا کیسے تھا اور لیے کیسے تھے ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں دے سکا عمران خان سارے ڈاکومنٹ دے چکا ہے پیچھے کیس کیا بنا رہے ہیں آپ نے قیمت کم لگوائی تھی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ عمران خان نے قیمت کم لگوائی تھی دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان خانے کی بجائے فلان خانے میں آپ نے ڈال دیا تھا تیسرا یہ کہ فلان تاریخ کو آپ نے یہ سب ڈیکلیئر کرنا تھا مگر آپ نے فلان تاریخ کو کر دیا تو یہ اس طرح کا کیس ہے کوئی چوری کا کیس نہیں ہے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے یہ کیس بنا کے ٹیکنیکالٹی کی بنیاد پر عمران خان کو ناہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور موبائنہ طور پر فیصلہ لکھ کے دیا جا چکا ہے جو ڈیٹیلڈ ورڈکٹ ہیں وہ آلڈی جج کے پاس پہنچ چکے ہیں اس نے شارٹ آرڈر عدالت میں سنانا ہوگا یا جاری کرنا ہوگا اور ڈیٹیلڈ ورڈکٹ اس کے بعد آ جائے گا عمران خان کے خلاف تمام کیسز کا جب جائزہ لیا گیا شہزاد اکبر نے یاد کروا دیا کہ سال کے شروع میں میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ سوچا گیا تھا کہ ایسے کون کون سے کیسز ہیں جو عمران خان کو ناہل کر سکتے ہیں جیل میں ڈال سکتے ہیں القادر کیس دیکھا گیا باقی چیزیں دیکھی گئیں تو وہاں پہ جو وقلاء موجود تھے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس ایک ایسا کیس ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی زیادہ گواہان بھی نہیں لانے اس میں کوئی زیادہ ثبوت بھی پیش نہیں کرنے اس میں فیصلہ جلدی کروایا جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ بقول شہزاد اکبر یہ بات بھی کی گئی کہ اس کے باوجود کہ یہ کیس زیادہ گواہان کا طلبگار نہیں ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی لیکن اگر سزا دلوانی ہے تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور ہر چیز ساتھ ملے گی تب یہ ہوگا ورنہ نہیں ہو سکے گا یعنی میرٹ تب بھی نہیں تھا ان لوگوں کے اپنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے اگر عمران خان کو ناجائز سزا دیں گے تو جن لوگوں نے واقعی توشہ خانہ سے خوابے اور کھانچے مارے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا ذرا سوچیں جس نے ٹیکس بھی ادا کیا گھڑی تک پہ ٹیکس ادا کیا مجھے بتائیں کہ کون ہے آپ نے بھی زندگی میں گھڑیاں بیچی ہوں گی کبھی ٹیکس ادا کیا گھڑیوں پہ یہ وہ شخص ہے پاگل جس نے گھڑی بیچ کر بھی ٹیکس ادا کیا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک پین بیچا تو اس پر بھی ٹیکس ادا کیا لیکن کیونکہ ادا کیا ہوا ریکارڈ موجود ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹیکنیکل ہی یا آپ نے غلطی کر دی ہے فل کرنے میں یہ غلطی تھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ امیجن کریں تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ کا کیس بنا کیوں بنا کیونکہ تحریک انصاف میں ڈیٹا رکھا ہوا ہے وہ ڈیٹا انہوں نے جمع کر آیا تو کہا گیا کہ وہ دیکھیں انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے تو اس طرح جھوٹ بولا گیا کیونکہ تحریک انصاف کے پاس ریکارڈ موجود تھا وہی کیس چار پانچ سال سے پیپلز پارٹی اور نون لی کا پینڈنگ ہے اب تک سکروٹنی نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس اپنی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نون لی کے پاس ان کی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یعنی نہ ٹیکس دو نہ ریکارڈ رکھو تو پھر آپ اس ملک میں ٹھیک ہو جو بندہ ٹیکس دے گا جو رسیدیں رکھے گا وہ اس طرح سے جال میں پھنسا لیا جائے گا تو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے پہ اکٹھا کر کے جو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی پارلیمنٹ میں صرف نو لوگ تھے جب یہ قانون پاس کیا گیا پچیس کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ نو لوگوں نے کر دیا آپ کے سارے قیمتی حساسے کوئی عربوں میں چلے جائیں گے کوئی چائنیز لے کر چلے جائیں گے کوئی ایرانی لے جائیں گے کوئی امریکی لے جائے گا آپ کے سارے حساسے جا رہے ہیں او جی ڈی سی ایل بھی جائے گا ہماری پٹرولیم بھی جائے گی جائے گا پتہ نہیں ائرپورٹ بھی دیں گے کیا کیا دیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ امران خان کو نہیں آنے دینا اور کچھ ڈالرز چاہیے تاکہ عوام کو نظر آئے کہ پاکستان ٹھیک چل رہا ہے کاؤسمیٹک کام کیا جا رہا ہے جب آپ اپنا سب کچھ بیش دوگے تو بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو کیا کرو گے ہمیں اب سوورن گرنٹی پہ کرزے نہیں ملتے جب تک آئیم ایف کا پروگرام نہ ہو پاکستان کو کرزے نہیں ملتے اس کے بعد ہم اپنی اساسے بھی بیچ رہے ہیں یہ بھی جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے جو ریکوڈک کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں تانبے کے زخائر ہیں دوہزار اٹھائیس سے پہلے وہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا یہ پانچ سال کیسے گزریں گے ان پانچ سالوں میں ہم نے سو ارب ڈالر تک کرزہ واپس کرنا ہے وہ کیسے ہوگا دو چار ارب ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا ایسے نہیں کام بنے گا ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ذرہ مبادلہ کے زخائر جو ترسیلاتِ ذر سے آتے ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے انسینٹیو دینا پڑے گا انویسٹمنٹ کے لئے یہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی لائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا کون باہر سے یہاں پیسہ لائے گا آپ بتائیں سوائے ان ممالک کے جن کو مسئلہ ہے عمران خان سے اور جو چاہتے ہیں کہ یہ چوڑ ڈاکو رہیں تاکہ ان کے معاملات بنیں وہ بھی یہاں سے پروفٹنگ کریں اس کے علاوہ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے ورنہ پچھلے سال بلاول زرداری نے دورے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم اتنے ہزار عرب لے آئے ہیں سلاب والوں کے لئے کچھ بھی نہیں ملا فیو ملین ڈالرز کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو اس طرح سے آپ کے حساسے بھی آپ بیچے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے آخر دس پندرہ دنوں میں قانون سازیاں کی گئی ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ایک قانون سازی جو ملٹری قانون کے حوالے سے کی گئی ہے اس میں سویلینز کو بھی رگڑا جائے گا خاص طور پر یہ قانون سازی کا شکار ریٹائر فوجی افسران ہوں گے وہ کھل کے بات کر دیتے تھے عمران خان کے حق میں بول دیتے تھے اب ان پہ بھی پبندی لگ جائے گی بولیں گے پانچ پانچ سال کے لئے جیل میں ڈال دیا جائیں گے یعنی پاکستان کو بنایا کیا جا رہا ہے کوئی بتائے ہمیں آپ نے تحریک انصاف کو اگر اتنا نقصان پہنچا دیا ساری ٹاپ کی لیڈرشپ اتار دی اب الیکشن کروا دیں اب تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں نہیں بلکل ختم کرنا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے پارٹی کو ختم کرنا ہے کوئی بندہ ہی نہ ہو ٹکٹ لینے والا یہ کیا زید ہے ایسا تو کبھی پیپلز پارٹی اور نونلی کے ساتھ نہیں ہوا مارشلہ لگا کے ایسا نونلی کے ساتھ نہیں ہوا جو اب کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واقعی اور صرف اور صرف بغیر کسی بے ساکھی کے عوامی سپورٹ سے دو تہائی اکثریت حاصل کر سکتا ہے اگر اس کو آزادانہ کمپین چلانے دی جائے آزادانہ الیکشن لڑنے دیے جائیں اور الیکشن فری اینڈ فیر ہو جائیں عمران خان کمفرٹیبلی ٹو تھرڈ میجورٹی لے جائے گا اور جب یہاں ٹو تھرڈ میجورٹی لے گا تو صبحوں میں بھی اسی تناسب سے ملے گا دو ہزار چوبیس میں آنے ہے سینٹ کا الیکشن وہاں بھی پھر اس کی اکثریت ہو جائے گی کیونکہ وہاں بھی سب سے زیادہ سیٹیں وہ جیت جائے گا یعنی اس کو قانون سازیاں کرنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ دو تہائی اکثریت ہوگی تو آئین تو آئین میں ترمیم کا بھی اسے موقع مل جائے گا یہ ساری چیزیں سوچ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کہیں پاکستان کو ٹھیک نہ کر دے کہیں پاکستان آزاد ملک نہ بن جائے کہیں آزاد خارجہ پولیسی نہ بنا لے عوام کو زبان تو دے گیا ہے کہیں خودداری سے جینے کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا ان خاندانوں کا کیا ہوگا باقیوں کا کیا ہوگا جو ہمارے استحصال سے پیسے کماتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان برنگ پہ کھڑا ہوا ہے بلکل اگر یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان جیت کے آ جاتے ہیں اور دو تہائی اکثریت سے آ جاتے ہیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا بلکل میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں جو ہمیں فنڈمنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے وہ ہو جائیں گے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا رول آف لاو بھی قائم ہو جائے گا ججز بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہی بیوروکریسی ڈیلیور بھی آپ کو کرے گی پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا صرف آپ کو نمبرز دینے کی ضرورت ہے آج دیکھیں جو قانون ہوتا ہے یہ پاس کروا لیتے ہیں کیوں؟ ان کے ساتھ سب ہیں لیکن عمران خان نے کوئی قانون پاس کرنا ہوتا تھا آپ بتائیں کتنے ڈرامے ہوتے تھے فیٹ اف تک کی قانون سازی میں ڈرامے ہوتے تھے کہ پہلے نیب ختم کرو پھر اس کے بعد ہم قانون سازی کریں گے ذرا سوچیں امیجن کریں تو کچھ قوتیں اس ملک میں نہیں چاہتی کہ پاکستان ٹھیک ہو کہ اس میں کامیاب ہوں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا